حوسیہ پہلا باب شاہانِ یہودہ اوزیہ اور یوتام اور آخذ اور حس کیا اور شاہِ اسرائیل یربام بن یواز کے ایام میں خداوند کا کلام حوسیہ بن بیری پر نازل ہوا جب خداوند نے شروع میں حوسیہ کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے پس اس نے جا کر جمر بنت دبلائن کو لیا وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا اور خداوند نے اس سے کہا اس کا نام یزریل رکھ کیونکہ میں انقریب ہی یاہو کے گھرانے سے یزریل کے خون کا بدلہ لوں گا اور اسرائیل کے گھرانے کی سلطنت کو تمام کروں گا اور اسی وقت یزریل کی وادی میں اسرائیل کی کمان توڑوں گا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی اور خداوند نے اسے فرمایا کہ اس کا نام لور حامل رکھ کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں لیکن یہودہ کے گھرانے پر رحم کروں گا اور میں خداوند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا اور ان کو کمان اور تلوار اور لڑائی اور گھوڑوں اور سواروں کے وسیلہ سے نہیں چھوڑاؤں گا اور لور حامل کا دودھ چھوڑانے کے وقت وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لوامی رکھ کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں گا تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے اور بنی یہودہ اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے اور اپنے لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے اور اس ملک سے خروج کریں گے کیونکہ یزریل کا دن عظیم ہوگا ملک سے خیر کریں گے